جی ناظرین آج ہمیں جا رہے ہیں گاؤں بڑھانا ہے جہاں پر سرداروں کی حویلی ہیں اور وہاں پر تیخ آنا بھی ہے کافی کچھ پتایا گیا ہے اس جگہ کے بارے میں اور دیکھتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے ویڈیو میں کافی کچھ وہاں پر خوف و حراج دکھایا گیا ہے اور میرے ساتھ میری ٹیم ہیں شہباز بھائی ہیں اور میرے سارے دوست ویورز بھی ہیں ساتھ یہ آپ شہباز بھائی دکھائیں درہا ہمارے بہت پیارے ویورز احزاد صاحب اسلام علیکم ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی خیریہ سے ہیں آج ہم موجود ہیں سرداروں کی جو پرانی حویلی کی جو کافی سارے مجھے کومنٹس آ رہے تھے کہ آپ وہاں پر جائیں اور وہاں کا جو حقیقت ہے وہ دکھائیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سیف اللہ صاحب تو ان سے پوچھتے ہیں جانتے ہیں ان کی حویلی کے بارے میں کہ جو ہمیں دکھایا گیا ہے اور جو جو بھی انٹیٹی ہم نے ویڈیوز میں دوسروں کے اپیسوڈ میں جو ہے ریکھی ہے تو کیا اس کی سچائی ہے اور کیا یہاں پر جنات موجود ہیں جو تیہ خانہ دکھایا گیا ہے اس کے بارے میں جی سردار ساب بتائیں کیا ہے یہاں پر جس حویلی میں ہم لوگ ابھی موجود ہیں حویلی کے نام ہے حویلی سردار جوالا سنسنو سندھو ٹھیک ہو گیا تو یہ بارڈر کو پر ہے لاسٹ ویلیج پہ ڈھانا ادھر یہ واقعہ ہے تو یہ حویلی ایک محل نمہاں تھی ہمارے فور فادر کی ابا اوجدات کی پڑھ دادا جی کی ٹھیک تو یہ ایک رہیش گاہ تھی اس ٹائم کی کوئی یونیک جو آٹ اور ارکیٹیکٹ ادھر تھا وہ ادھر نمائی نظر آتا تھا یہ رہیش ہی ایک ہی وہ ہم نے دیکھ لیا بالکل ٹھیک ہے بالکل اور جیسے آپ نے فرمایا اس سے پہلے بھی کہیں آئے تھے اپیسوڈ کرنے کے لئے تو کافی انہوں نے بیان بھی کی ہیں کافی کوئی دکھائے لیکن میں اس ٹائم ادھر مجود نہیں تھا صحیح ہے انہوں نے جب وہ کہہ رہے تھے جنات نظر آئے انویسٹیگیشن کے دوران صحیح ہے تو بکوز دیکھ ایک رسک ہوتا ہے سو دیکھ ایک رسک ہوتا ہے ایک رسک ہوتا ہے تو میں نے جانتا ہے ایک رسک ہوتا ہے لیکن میں نے جانتا ہے کہ یہاں پر آپ کیونکہ پہلے سے رہ رہے ہیں آپ کے اباؤ اداد بھی جو ہے شروع سے اس حویلی میں رہ رہے ہیں تو اس کے تیخ آنے کی جو ڈیٹیل ہے جیسا کہ جنات کے حوالے سے یا چڑیل رہتی ہے وہاں پہ تو ایسا کچھ ہے یا آپ نے دیکھا کبھی نہیں جی میں نے اپنی عوش کے تو نہیں یہ دیکھا جی صحیح جو نیچے بیسمنٹ ہے لہذا وہ ہم نے جو بڑوں سے سنا تھا کہ یہ شالہ مار باغ لہور جاتی تھی گولڈن ٹیمپل جایا کرتی تھی صحیح تاکہ وہاں پردہ جو سردار نہیں ہوا کرتی کہا پھر نہیں شوپنگ یا عبادت گاؤں میں اپنی جو بھی عبادت کر کے تاکہ واپس آ سکے مطلب یہ نیچے سے جو تیخ آنا تھا وہ ٹریول نیچے سے انڈر گرونڈ ٹریول یہ مکہ پرپس کے لئے یہ بنائی گئی تھی جی ٹھیک ہے نیچے بیڈ روم ہوا کرتے تھے آسمانی کون ہوتا تھا اسے آسمانی کوئی کہتے تھے ادھر سے ایک فوارہ سرکولیٹ سارے ہی حویلی کو پانی دیتا تھا جی کو ٹھیک ہے تو باقی ناظرین اب آپ نے جو ہے سردار صحیف اللہ صاحب سے جو ہے ان کے موں سے سن لی یہ باتیں ساری اور باقی ہم دیکھتے ہیں انویسٹیجیئٹ کرتے ہیں ہمیں کیا ملتا ہے اور چلیں شروع کرتے ہیں تو شاہباز بھائی آجیں دکھائیں یہ ویو پہلے اوپر سے دکھائیں پھر آگے چلتے ہیں آجیں یہ جو ہے تیہ خانے کی سیڑھی ہیں دوستو تو یہ ویسے جا آئی ہیں تیہ خانے کی جہاں ہوں تو چلتے ہیں آجیں یہاں پہ جو ہے کافی گرمائش ہے کیونکہ یہ تیہ خانہ ہے اس لیے یہاں پر جو بھی کوئی بھی تیہ خانہ ہوگا وہاں پر تقریباً اس طرح ہیں جو پرانے تیہ خانے اور اوپر جب ڈبل بیلڈنگ ہوگی تو وہ تقریباً نیچے جو ہوگا کام اس طرح ہی ہوگا گرمی سی فیل ہوتی ہے اور حبست جیسے ہوتی ہے اور یہ یہ بلڈی یہ بلڈی مریوی یہ دکھا ہے یہ دکھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر جو ہے چمکاتے ہیں بہت ہیں ایسی لیو پر رہتی ہیں یہ دوستو جو ہے یہاں تک ابھی جو ہے یہ جگہ ان کے پاس ہے باقی بند کر دیا گیا جو سرنگیں تھی باقی جو وہ بند کر دی گئی ہیں اور یہاں پر وہ پانی والا جو ہوتا تھا فوارہ یہاں پر ہوتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا نظام یہاں سے اس کا اور یہ دکھاؤ کتنا جو ہے قدیم ہے پرانا ہے کیسی اس کی بناوٹ ہے وہ کاکروچ وہ دیکھنا یہ دکھاؤ او اے کاکروچ یہاں کاکروچ ہے اے دیکھا دکھاؤ یہ کاکروچ ہی ہے کوہرانی والی بات بھی کی پریشانی والی بات نہیں ہے اور باقی جالے جالی تو میرے کے حال میں وہ دیکھو کتنے سارے کاکروچ وہ دیکھو نظر آرہیں زوم کر دو وہاں پر یہ سارے بیٹھے ہوئے رام سے سو رہے ہیں سونے کی کوئی چیئے کر دیں اگر نمبردار صاحب آجیں کیا لگ رہا ہے نمبردار صاحب آپ کو یہاں پر کوئی فیلنگ ہے کوئی کچھ نہیں ہے تو یہ تو اب اکیلے آئیں گے اکیلا بند ہے کیونکہ وہ کہنا یہ نا لوگوں کا کہ اکیلا بندہ نہیں آتا ہے یہاں پر خوف زیادہ ہو جاتا ہے اور ڈھل جاتا ہے اور پتنے ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے تو اکیلا ٹرائی کرتا ہوں میں نا آگے آجیں بھی بیٹھ چلتے ہیں شاید کچھ بھی بہر ہو بات سچی ثابت ہو چمکادریں کافی ساری ہیں یہ در سے آجیں یہ دیکھو جانے لگے ہوئے ہیں کیسے اور کافی جو ہے جب آنا ہی کسی نہیں یہاں پر اور کوئی کام ہی نہیں ہے تو جالے ہی لگنے بھائی اس کے علاوہ جو ہے کیا ہوگا ایک پریشانی والی بات نہیں جالے ہی ہیں یہ نا آجو وہ کیونکہ یہ یہ جو ہے پتھر پڑا ہوئے یہاں پر تو یہاں پر جو ہے پاؤں سلپ ہوتا ہے تو اس لئے بندہ سلپ ہوکے وہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے تو ذرا دھیان سے اوپر بھی ہے چلو آجیں اوپر بھی دکھائیں دیاں سے جی یہ دیاں سے یہ دکھاؤ نی سے کیونکہ یہ اس کی مرے خیال میں چھت گر چکی ہے پہلے یا یا اسے ہی یہ نہیں گر چکی ہے وہ دیکھو سائیڈوں پہ نا یہ اور کافی جو ہے پرانا ہے زبردست بنا ہوئے دیکھو یا کیسے کیسے ڈیزائن بنائے ہوئے اچھا جی اس سائیڈ پہ دیکھو میں نہیں ادھر بھی جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے صرف دروازہ ہے باقی سب عمارت جو ہے وہ گر گئی ہے تو خستہ ہوئی پڑی ہوتی ہے جب چیز تو وہ گرتی ہے جب پرانی ہو آگے آجیں تو باقی یہاں سے یہاں پر پاؤں جو ہے اچھا شہباز اس کے اوپر پاؤں ٹھہرو مجھے دیکھنے دو پہلے میں یہاں سے فوکس کرتا ہوں آپ کو ہاں چلو یہ ویو کرواؤں دہاں سے ہاں ٹھیک ہے آجو اس والی سائیڈ پہ نیچے بھی دکھاؤں ذرا کیا نظام ہو چکے یہ دیکھو یہ دیکھو دیکھے پریندی آجو یہ کبوتر تھا میرے خیال میں نا اس کے بچے بغیرہ ہوں گے یا کچھ ہوگا اس لیے وہ نا ہمارے اوپر جو ہماری طرف آیا لائٹ کی طرف آجو ذرا دیان سے پاؤں ادھر رکھنا ہے دیوار کے ساتھ آجو آجو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیچے نہیں دیکھنا چکر بغیرہ تمہیں آئے گا انچائی پہ ہم کافی نیچے دکھاؤ ذرا انچائی نیچے دکھاؤ کافی انچائی انچائی ایسان دیکھنا انچائی 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 دیکھنا یہ دیکھیں یہ سیڑھیاں آگے بھی تھی سیڑھیاں اور یہ ادھر دکھاؤ یہ دکھایا بل یہ ٹوٹنے والی ہے ادھر نہیں جانا تو وہ باقی ٹھیک اب نیچے چلتے ہیں چلو اب دھیان سے ٹھیک ہے یہ پاؤں گھاس کے اندر نہ رکھنی ادھر کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے آجو دیان سے یہ مجھے پکلا دن آجو گے اس کے اوپر پاؤں مطلب ادھر رکھنے ادھر رکھنا کوشش کرنا اس کے اوپر ٹھیک ہے ادھر نہ رکھنا سینٹر میں سیڑھیاں دکھائیں ایسا نظام بنا ہوئے آجو گے یہ دیکھیں درادے ہیں اور وہ دیکھو وہ ہے دھیان سے مکھی آئی ہے جسٹرب کر رہے ہیں ان کو بھی دیکھیں جی کیسی جو ہے زبردست اس ٹائم کے جو ہے آرکیٹیک جو ہم آج کل بنواتے ہیں نقشے تو اس ٹائم کو ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھی تو پھر بھی دیکھیں کہ ایسا ہے جو ہے زبردست طریقے سے بنایا گیا اس کو دیکھیں ادھر بھی دیواروں کو جو ہے درادیں آئیں ہیں اور یہ روشندان تھا یہ بھی دکھاؤ اب میں جاتا ہوں اکی لکھی آپ جو ہے اگر میں بولوں کیمرہ اس کی ضرورت پڑے گی پھر کیمرہ ادھر لے کے آجانا کھڑے ہو جانا گن چاہے بھائی کو دکھرا جانا گن چاہے بھائی کو دکھرا جانا اگر کوئی اللہ کی مخلوق موجود ہے یہاں پہ تو وہ بغیر نقصان پہنچائے اپنی ایکٹیویٹی کیمرہ کے سامنے جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتی ہے جیسا کہ بولا گیا ہے یہاں پر کوئی چڑیل بغیرہ رہتی ہے اور لوگوں نے آوازیں بھی سنی ہیں تو اگر ایسا کچھ ہے تو آپ خود کو جو ہے کیمرہ کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم بتا سکیں کہ واقعی بھائی ہے دینجور سیتر نا ہے دینجور سکتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی میں اکیل ہوں ادھر اور فیلال تو کوئی ہمیں چیز نہیں ملی ایسا ایبیڈنس نہیں ملا نہ کوئی ایسی آواز ہم نے سنی چمگادرے ہیں ان کی ہلکی بھلکی آواز جو ہے وہ وہ بھی ایسی ہے کہ وہ شاید کم ہی ہے چانس کے ریکارڈ ہوئی ہو باقی جو آپ دیکھ سکتے ہیں لال بیگ وغیرہ ہیں ادھر اور اس ٹیم جو آپ کے سامنے اکیل آن میں یہاں پر اگر کوئی اللہ کی مخلوق موجود ہے یہاں پر تو بغیر نقصان پہنچائے وہ اپنی ایکٹیویٹی ظاہر کر سکتی ہیں کچھ بھی ایسا جیسا کہ باقی ٹیمز نے جیسا کہ کافی لوگ آئیں اور ڈر ہیں یہاں پر کافی کچھ جو ہے انہیں ملے تو اگر اس میں کچھ سچ ہے بات تو آت پتہ چل جائے گا اور میں اکیل ہی ہوں آسو بھائی آسو بھائی جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آجی ٹھیک ہے ہاں سب اوک ہے کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن والی باقی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا نظام بنا ہوا تھا پہلے یہ جو ایک بلی مری ہوئی ہے یہاں پہ یہ والی اس کی مرنے کی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس نے کوئی کیونکہ لوگ گھروں میں جو کسی طریقا سال رہے ہیں اٹھوٹ ہوں نمیتے ہو آرہم ہسن ہنی بھائی مہی مامرین ٹھول ہو گئی ہے میمہیں اس کی سپری بھتر حاتی اور کمیرہ مجھے دو میں خوہ بھتر ہوتا مجھے کافی سے بھدا اور یہ جو دوستو بلی کی ہسٹری بتا رہا تھا تو کیمرہ جو ہے اس کی فول ہو گئی ہے میمری اس کی ہسٹری یہ ہے جو میرے حساب سے بن رہی ہے کہ موسٹلی بلی ہیں ایسے جب مرتی ہیں تو تیہ خانوں میں یا اس طرح کوئی نظام ہو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ لوگ گھروں میں جو چوہے ہوتے ہیں ان کو مارنے کے لیے زہر جو ہے وہ کسی چیز میٹھے چیز یا کھانے والی چیز پر لگا کر رکھ دیتے ہیں اور وہ جب جوہا کھا لیتا ہے اور وہ سائیڈ پہ جب کہیں چھپتا ہے یا مر جاتا ہے یا کچھ ایسا سین اس کے ساتھ ہوتا ہے تو بلی جب اس کو کھا لیتی ہے تو بلی پہ بھی جو ہے وہ زہر اثر کر جاتا ہے اور پھر جو ہے یہ بلی جو ایسے آکے بس اس کی موت ہو گئی یہاں پہ باقی دوستو آپ جو ہے اب میں نے آپ کو جو ہے ویو کروا دی ہے کچھ میں نہیں ہے یہاں پہ ایک بات چیز ہے یہاں پہ خوف ہے نہیں خوف ہے صرف خوف ہے بس خوف تو ہے وہ تو ظاہری بات صحیح ہے وہ کیوں ہے وہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کو جب بہت ساری باتیں وہم اور چیزیں ڈالی جائیں گی ظاہری بات تو وہی خوف تو پھر وہ یہ سوچ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو میں تو یہ ہی کہوں گا دوستو کہ یہاں پر کچھ بھی ایسا نہیں ہے یہ سب جو ہے آفوا ہے اور کوئی ہمیں ایکٹیویٹی نہیں ملی اکیلے اکیلے بھی آئے ٹرائی کیا وہ ہیں اس پر کوئی شک نہیں یہ اوپر وہ دیکھ لیئے لوگوں نے اور چھت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مطلب گھر بنا ہوا ہے چھتوں کے اچھا جی اب جو ہے میرے خیال میں چلنا چاہیے پکڑو اور چلو آگے چلے یہاں پر بھی کوئی جانور یہ دیکھیں کیا یہ یہ اس کی ہڈیاں پڑی ہیں یہ بھی کوئی جیسے جانور کی ہڈیاں ٹھیک ہے اور یہ کافی پرانی ہیں آجو بھے مجھے دکھنا میں بھے ہر جو پڑی ہے آجو بھے لگ رہی ہے ہر جو پڑی ہے ہر جو پڑی ہے ہر جو پڑی ہے ہر جو آپ نے کچھ پڑی ہے کوش بھی نہیں یہاں پہ آجو 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 تو اب شہباز بھائی کو بھیجیں گے اکیلے اور دیکھتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے اور چمگادرے ہیں بس تو باقی جو ہے فیلہ ان سے بچ کے اور باقی ٹھیک ہے آپ جو ہے جائیں نیچے اور ہمارے جو کیمرہ میں نے وہ ذرفکار بھائی ہیں تو یہ سیکیورٹی کے لیے ہمارے ساتھ تھے تو ان سے یہ آپ گن مجھے پکڑا دیں کیمرہ کوئیٹ کریں تاکہ میں ادھر کھڑا ہو جاتا ہوں پیچھے بیک کپ کے طور پر چلیں آگے دوستے یہ گن کا ہرگز مطلب نہیں ہے ہم اگر کچھ چیز جنگے گیرہ آگے تو اس کو ہماریں گے جاؤں نہیں یہ صرف ہم نے وہ ہم رستے میں آئے ہیں تو جگہ اس طرح کیا رستہ اس طرح کا خطرناک ہے یہ جو ہے کوئی بھی جو ہے جیسے کہ ڈکیٹیاں واردہ تھے ہوتی ہیں تو اس سے بچھنے کے لیے کہ اینڈس کی اوٹی کے لیے رکھئی ہیں دیکھتے ہیں شباز بھائی گئی ہیں اور کسی سے کیا ملتے ہوں جی جی مقادرے ہیں اور کیا ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ کوئی اللہ کی مخلوق موجود ہے وہ ہمارے کیمرہ کے سامنے خود کو رکوڈ کروا سکتی ہے یہ دیکھیں یہاں جمگہ دے نہیں بہت زیادہ ہیں یہ دیکھیں جہاں رہی بہت چمگہ دے نہیں یہاں مجھے تو کچھ بینی لگرانی یوں یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہاں جی جی کچھ بھی نہیں یہاں پہ چمگہ دے بغیرہ اس کے لئے اور کچھ بھی نہیں یہاں میرے تو دل کہہ رہا یہاں پہ کھڑا رہا ہوں کچھ بھی نہیں یہاں چلو آپ پھر اسٹرہ کرتے ہیں تو ناظرین اب ہم اپنے بہت پیارے ویور محمد نواز لمبردار صاحب کو بھیتے ہیں اکیلے نیچے دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے اور یہ خوف ہے اس کے پیچھے کیا رہا ہے اس کو کیمرہ دے دیتے ہیں یہاں ریکارڈنگ ہونا ہے تسلی کر کے آئے اگر کچھ ملے کوئی پریشانی ہو تو آپ آواز اپنی نہ نکنیے یہ ہی ہو جا کر یہ ہی ہو جا کریں یہ ہی ہو جا کریں ہم 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 موسیقا یہ کیا ہے یہ کیا ہے ہم نے کہا ہے ہم نے اباک کچھ ان پارے ہیں کچھ نہیں جا رہا ہے چلے کوئی چیز کو نہیں جایا وہ لوگوں چھوڑے ہیں یہاں پر شتیں دوبارہ تعمیر کی گئی ہیں کافی خستا تھیں اور شتیں گر گئی ہیں اور یہاں پر جانورہ پر بانتے ہیں دوستو ہم نے انویسٹی گئر کیا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا یہاں اور یہ افوا ہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں باقی جو سردار سیف اللہ صاحب نے ان کی بات آپ نے سنی کہ یہاں پر جو ہے کچھ ایسا نہیں باقی لوگوں کے وہم ہوتے ہیں اور وسوسے ہوتے ہیں کہ بس ایک بات اگر کسی نے میں نے پہلی گولا اتنی بات کو اتنا کیا جاتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں باقی یہ نہیں چیزیں ہوتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے جیسا کہ لوگ اکثر دکھا دیتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور سچ دکھانا چاہیے اور مجھے اور شہباز بھائی کو اجازت دے ہوں اب دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتا ہے ملتا ہے موسیقی